ہیلو فینڈ میں ہوں پسپا پسپا کی پاک سلام ہے آپ کا پھر سے سواگت ہے آج میں بلکل مارکیٹ جیسی ناریل برپی کی ریسپی لے کہہی ہوں اس برپی کو آپ پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر لوگے اور مہینے بر سے بھی زیادہ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں میرے چینل پر نئے ہے تو آپ سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں تو چلو اس ریسپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ناریل برادے کو ناپ کے لے لیتے ہیں یہ میں نے مارکیٹ والا ناریل برادہ لیا ہے تو آسانے سے کرانے کی دکان پر مل جاتا ہے آپ کوئی بھی کپ کٹوڑی سے ناپ کر لے تو یہ ڈیڑھ کپ کے قریب ناریل برادہ ہے تو اسی انسار ہم چینی ڈالیں گی تو سیم کپ سے میں آدھا کپ چینی لے رہی میٹھا آپ تھوڑا بہت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے انسار اور ایک میں نے اسٹیل کی کڑائی لے لی کڑائی آپ کو بھاری تلے کے لینے ہیں چینی ڈال کے میں نے چینی کا آدھا پانی ڈال دیا چوتھا ہی کپ اس میں پانی ڈالا ہے اور اب کنٹینو چلاتے ہوئے چینی کو گھلنے دیں گے ہمیں اس کے لیے ایک تار کی چاسنی بنا کے تیار کر لینے ہیں تو ویڈیو کو پھول ووچ کریں اور دھیان سے دیکھیں میں تھوڑا سا چھٹکی بر یلو فوڈ کلر ڈال رہی ہے یہ پوری طرح سے اپسنل ہے آپ کو یلو کلر کی برپی بنانی ہے تو آپ کلر ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ بائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کی پسند پہ ہے تو چینی اچھے سے گھل گئی ہے اور اس کے اندر چار سے پانچ اوبال آگے ہم پانی کم ڈالتے تو چاسنی بنانے میں آسانی رہتی ہے نہیں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اس طرح سے ہم کیا کریں گے ہاتھ میں لے کے چیک کر لیں گے دیکھ سکتے آپ ایک تار کی چاسنی بنی ہے اس طرح کا تار بننا چاہیے آپ دھیان سے دیکھیں اس طرح کا تار بن جائے گا تب مطلب ہماری چاسنی بلکل پرفیکٹ ہے دیکھیں میں پھر سے دکھا رہی ہوں آپ کو چاسنی ہماری پرفیکٹ بن چکی زیادہ ہارڈ ہوگی تو پھر برپی ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی چاسنی اگر صحیح نہیں بنے گی تار بلکل پتلا بن رہا ہے تو آپ کی برپی ہے وہ زیادہ سوپٹ رہے گی تو آپ کو چاسنی پرفیکٹ بنانی ہے ایک ہلکا موٹا سا تار بننا چاہیے اور اچھے سے میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں اور تھوڑا سا مکس ہو جائے تو آپ کو گینس بند کر دینا کیونکہ چاسنی ہماری پرفیکٹ ہے تو پھر زیادہ پکانے سے ہارڈ ہو جائے گی تو گینس میں نے پہلے ہی بند کر دیا اور اچھے سے اب اس کو واپس مکس کر رہی ہوں اور مکس کر کے ہم گینس سے نیچے اتار لیں گے پرفیکٹ ہے مکس کر لیں اور ایک برتن لے لیا میں نے تیل لگا کے برتن کو چکنا کر لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے میں ایک پلاسٹیک کا ٹکن لے رہی ہوں آپ تھالی پلیٹ کچھ بھی اپنے انسار لے سکتے ہیں اور یہ ناریل بردہ آسانی سے کرانے کی دکان پر مل جاتا ہے آپ کو اور اگر آپ کے پاس یہ مارکیٹ والا ناریل بردہ نہیں ہے تو آپ گھر میں ناریل جو ہوتے ہیں ان کو قدو کس کر کے یا برفی بنا سکتے نہیں تو آپ باریک ٹکڑے کر کے مکسی میں ڈال کے پیس لیں اور پھر یہ برفی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے زیادہ کچھ بھی تام جام نہیں ہے ویسے اگر کلر نہیں ڈالتے تو آپ دو چیزوں سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایک تو ناریل بردہ اور ایک چینی بس دو ہی اس میں چیز چاہیے اور بلکل مارکیٹ جیسی یہ بن کے تیار ہوتی ہے ہلوائی لوگ جو سادی ویعاو میں بناتے ہیں بلکل ویسی بنتی ہے تو میں نے چمچ سے سیٹ کر دیا اور اس طرح سے میں نے ایک چمچ کو پانی سے تھوڑا گیلا کر کے سیٹ کر دے گے تو جو برکی ہے وہ چپکے گی نہیں اوپر نہیں تو ناریل بردہ چپکتا ہے اور اس کو میں نے باہر سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا فریز وغیرہ میں رکھنے کی بلکل جرورت نہیں ہے لگ بگ ایک آت گھنٹے میں سیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے صرف پانچ منٹ کی جرورت ہے پانچ منٹ بھی برن کے تیار ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر آدھا پان گھنٹہ مسکل سے لگتا آدھا گھنٹے میں یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو ہلوائیو والا لک دینے کے لیے میں اس کے اوپر چاندی ورک لگا رہی ہوں یہ پوری طرح سے اوپسنل ہے آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھو میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں آپ اپنے اچھا انسار اس کے پیس سے جو کٹ کر سکتے ہیں اور میں نے ایسی ایسی بہت اچھی مٹھائیوں کے ویڈیو ڈالے ہوئے تو آپ میرے چینل پر ویجٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا پلیج ایک پیارہ سو کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائے کہ آپ کو اچھا لگا کچھ کمی پیسی لگے تو وہ بھی بتائے تاکہ میں صدار کر سکوں تو لیجئے ہماری مارکیٹ جیسی لا جواب موہ میں گھل جانے والی ناریل بھگ بھی بن کے تیار ہے اور اس کو آپ آرام سے بینا پھیج کے مہینے بر سے بھی زیادہ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوگی آپ اس کا ٹیکسر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پیس توڑ کے بھی بتاؤں گی یہ کتنی لا جواب بنی ہے تو دیکھیں بلکل سوپٹ ہے ہارڈ بھی نہیں بنی ہے اور یہ ہیلدی بھی ہے تو ویڈیو کو دیکھ کے ایک بار جرور ٹرائی کریں اور مجھے جرور کومنٹ کر کے بتائیں